بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم ٹائپ ساف سسٹم ان ترمو ڈائنامک ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ترمو ڈائنامک ڈیفنیشن ترمو ڈائنامک سسٹم اس کے باؤنڈری اور سراؤنڈنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تا ڈیٹیل کے ساتھ تو آج ہم ٹائپ ساف سسٹم ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ون از اوپن سسٹم ترمو ڈائنامک میں اوپن سسٹم کیا ہوتا ہے ورکنگ سبسٹانس کروس ڈی باؤنڈری ٹیک ہے ایک آسان سا ہم ایکزامپل لے لیتے ہیں آئیس ان اگلاس ٹیک ہے یہ ہم نے فر ایزامپل ایک کنٹینر لیا یا ایک گلاس لیا ہے صحیح اس میں ہم نے آئیس کے کچھ پیسز رکھے ہیں ٹیک ہے تو اسی آئیس کو ہم نے رون ٹمپریچر پر رکھا ہے اگر ہم اس کو رکھیں گے تو کافی ٹائم گزرنے کے بعد کیا ہو جائے گا اس میں جو اپنی ہیٹ ہے یہ کیا کرے گا اس کو لاس کرے گا ٹیک ہے دوستو اپنی ہیٹ کو یہ لاس کرے گا مینز اسی کنڈیشن سپیس سے ہیٹ سراؤنڈنگ کی طرف جائے گا ٹیک ہے اسی بانڈریز کو یہ پار کرے گا اور اس کے اپنی گرمی جو ہے یہ مطلب ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو ملٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے جو اپنی ہیٹ ہے ہیٹ انرجی کو یہ باہر کی طرف نکالے گا ٹیک ہے تو اپن سسٹم میں یہ سبسٹانس جو ہوتا ہے یہ اپنے ہیٹ کو بانڈریز کے ساتھ سراؤنڈنگ کی طرف جو ہے ایکسچینج کر لیتا ہے ٹیک ہے ہیٹ کو ایکسچینج کر لیتا ہے سیکنڈ ون از میس ٹیک ہے ابھی یہ اس میں جو آئیس کے جو پیسز پڑے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ گلاس جو ہے برناو شروع ہوگا ملڈنگ کے ساتھ ساتھ اور یہ آئیس جو ہوگا یہ پانی میں کنورٹ ہو جائے گا جب یہ کنورٹ ہوگا تو یہ اس سے جو ہے یہ پانی جو ہے یہ گلاس سے نکلنا شروع ہو جائے گا اس بانڈری کو یہ پار کرے گا اور یہ باہر کی طرف چلا جائے گا ٹیک ہے تو ماز بھی بانڈری کو کراس کر سکتا ہے اوپن سسٹم میں اور تارڈ ون از ورک کراس بانڈری ٹیک ہے اسی سسٹم کے اوپر ہم باہر سے مطلب آرام سے ٹک ٹاک اس کو اوپر ورک کر سکتے ہیں یا پہ کوئی جو ہے ہم اوپر سے ڈکنا رکھ سکتے ہیں مطلب اسی سسٹم کے اوپر ہم باہر سے کام کر سکتے ہیں تو اوپن سسٹم میں آپ کی کنڈیشن پلیس سے ہیٹ بھی باہر جا سکتی ہیں میس بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ باہر سے اس کے اوپر ورک بھی کر سکتے ہیں ناٹ کراوز دو بانڈری افی سسٹم آسان سے اگزامپل سے ہم اس کو سمجھنے کے کوشش کریں گے ایک کلوز کین لے لیتا ہوں میں ٹک ہے کین ہوتا ہے فر ایسیم پل وہ کلوز ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہیٹ اینڈ ورک کراوز دو بانڈری بٹ ماس ایس فکس ایک کلوز کین ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے فر ایسیم پل پپسی کا ایک میں کین لے لیتا ہوں ٹک ہے اور وہ کلوز ہیں تو یہ اس کا ماس اگر ہمیں اس کو جتنا بھی ہیٹ اپ کروں تو ماس اس کا مینٹین رہے گا اسی کلوز کین کے اندر لیکن اس کا ہیٹ جو ہے اسے باہر نکل سکتا ہے اگر میں اس کو گرم کرتا رہوں اور باہر کا تمپریچر جو ہے وہ کم ہے تو یہ اپنے اس بانڈری کے طرح سے اپنا ہیٹ باہر کے ساتھ جو ہے ایکسچینج کرے گا تو ہیٹ بانڈری کے ساتھ بانڈری کو کرسکتا ہے اور ورک بھی کرسکتا ہے کیونکہ میں نیچے سے اس کو ہیٹ کر رہا ہوں تو یہ مینز میں اس کو اوپر ایک ورک ایک کام کر رہا ہوں ورک جو ہے کر رہا ہوں تو یہ میں ہمارا ورک بھی جو ہے یہ بانڈری کو ایکسچینج کرسکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہیٹ باہر کی طرف جو ہے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ورک ورک بھی بانڈری کو کراس کر سکتا ہے لیکن اس کا ماس جو ہے وہ فکس ہوگا تو دوستو کلوز سسٹم میں کیا ہوگا ہیٹ بھی بانڈری کو کراس کر سکتا ہے اور ورک بھی بانڈری کو کراس کر سکتا ہے لیکن ماس بانڈری کو کراس نہیں کر سکتا اوپن سسٹم میں آپ کی تین جو ہے بانڈری کو کراس کر سکتا ہے ماس ورک اور ہیٹ کلوز سسٹم میں جسٹ ہیٹ اور ورک وہ بانڈریز کو کراس کر سکتا ہے لیکن آپ کا ماس فکس رہے گا ایسیلیٹڈ سسٹم اس میں فکس ماس اور نو ہیٹ اور ورک کراس دو بانڈریز سسٹم یہ ان دونوں کے اُلٹ ہے اس میں تینوں جو ہے وہ کیا ہوں گے وہ بانڈریز کو سسٹم کے بانڈریز کو کراس نہیں کر سکتے ایک پرفیکٹ انسولیٹڈ ریجڈ ویسل اور کھین ماں ہم لے لیتے ہیں فرزمپل یہ ایک پرفیکٹ ریجڈ ہے پرفیکٹ ریجڈ کھین ہے اور یہ باہر کی طرف سے انسولیٹڈ بھی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو جتنا بھی ہیٹ اپ کروں فرزمپل تو یہ چونکہ اس کے بانڈریز انسولیٹڈ ہے تو یہ اپنا ہیٹ بھی باہر کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر سکتا اس کا ماس بھی اس میں فکس ہوگی کیونکہ ریجڈ ہے ٹھیک ہے فکس ہے تو ماس بھی بانڈریز کے ساتھ ایکسچینج نہیں ہو سکتا اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہیٹ ہے تو یہ باہر کے ساتھ جب ایکسچینج نہیں ہوگا تو مینز ورک کو بھی باہر کے ساتھ یہ ایکسچینج نہیں کر سکتا اور ساتھ ساتھ اگر میں باہر کی طرف سے اس کے اوپر کچھ کام کروں تو وہ کام اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں کرے کیونکہ یہ ریجڈ ہے اور ساتھ ساتھ انسلیٹڈ ہے تو مینز میرا ورک بھی بانڈریز کو کیا کرے گا اس کو کراس نہیں کر سکتا تو اس کو پھر ریوائز کر لیتے ہیں اوپن سسٹم میں آپ کے ہیٹ بھی باہر جا سکتا ہے آپ کا ماس بھی باہر جا سکتا ہے آپ کا ورک بھی بانڈریز کو کراس کر سکتا ہے کلوز سسٹم میں جس ہیٹ اور ورک کراس کر سکتا ہے بانڈریز کو لیکن ماس وہ فکس رہے گا اس آئیسولیٹر سسٹم میں آپ کی تینوں جو ہے وہ فکس رہے گئے اس میں کوئی جو ہے چینج نہیں ہوگی تو اگر آپ لوگ کا کوئی کسٹن ہے تو آپ لوگ کامنٹ میں ضرور پوچھئے گا باقی مزید اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ لوگ میکینیکل انجینئر احمد چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ لوگ کا کنسپ جو ہے اس میں اضاف آ جائے السلام علیکم